اسلام علیکم کیوں نہ کچھ ایسا بنائیا جاہ جو بچوں کے لیے بہت ہی مزدیکہ ہو اور کسپی بھی ہو اور بچوں کے لیے ہیلتی بھی ہو آج میں ایک ایسی ریسپی لے کہیں ہیں جو بہت ہی مزدیک ہی ہے اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی موسم کی چین step لوگ سے آج قل우 بچوں کچھ بھی کھانا نہیں پسند کر لے اس لئے آپ یہ بچوں کو بنا کریں بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا بسم اللہ الرہمiche' اسلام علیکم تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے یہ چارہ بوائل آلو جس کو میں میش کر لوں گی آپ نے اس طرح جس کو میش کرنا ہے ہاتھوں کے وقت سے میش بلکل بھی نہیں کرنا اس طرح سے آپ جو آلو میش کریں گے اس کا جو ڈوبن کے تیار ہوگی بہت ہی سافٹ ہوگی اس لئے آپ نے اس طرح سارے آلو کو میش کر لینا ہے آلو بہت ہی ہردی ایک اغزاء ہے جیسے کہ آپ کے پاس اگر انڈا نہیں ہے تو آپ بچے کو ایک آلو بھال کے دیکھتے ہیں تو وہ ایک انڈے کے برابر ہوتا ہے اس لئے آلو جو بچے کھا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہوتی ہے بچے تو اسے ہیلڈی ہیلڈی بھی ہو جاتے ہیں جو بوائل آلو کھاتے ہیں بچے سارے ہی میں آلو کو اچھنا سے میش کر لوں گی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئے تو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی لازم کیجئے گا تو یہاں بھی سارے آلو کو میں میش کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی سپائسز میں شامل کر لیتی ہوں ہس بھی زیادہ ہے اس میں نمک شامل کر لیجئے اور تھوڑی سی اس میں ہمیں کوٹک لائلو شامل کر لیجئے آپ کے بچے جتنی کھاتے ہیں آپ اس کے مطابق اس میں نمک شامل کر سکتے ہیں تو ایک چمچ آپ نے اس میں ایک اسوڑی ملتی شامل کر لیجئے اور دو چمچ بھرکے میں آپ کے کانفرول لے لیجئے انسائیٹ چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے ایک ڈوہ بنا لینا ہے بہتی سوف سی ڈوہ بن کے تیار ہوگی اگر آپ کا کانفرول کم لگی تو آپ اس میں مزید شامل کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے بھی کم لگا تھا تو میں دو چمچ بھر بھرکی اس میں شامل کیا تھا تو اس میں آپ نے کانفرول ہی شامل کرنا ہے کوئی اور چیز ایڈ بلکو بھی نہیں کرنی کانفرول سے نا یہ بہت زیادہ کرسپی کیسے بنیں گے تو یہاں پہ دوہ ہماری پرفیکٹ ریڈی ہو چکی ہے اب تھوڑا سا ملکا سا دوہ ڈراب جیتے ہیں میں آئے لوں گی ہاتھوں پہ اور اس کے پر میں لگا دوں گی اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ دوہ کتنی سوفٹ بن کے تیار ہوئے اس کو میں اٹھاؤں گے دیکھیں کتنی زبست دے سے کتنی سوفٹ ہی ہماری دوہ بن کے ریڈی ہوئے آپ اسی طرح سے اپنی دوہ کو بنا دینا ہے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے رست دینی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کے سنیک نانا یہ بہت ہی مددار سے سنیک بن کے تیار ہوتے ہیں آپ اس کو لنچ باکس میں بچوں کو دیکھ سکتے ہیں بچے بہت زیادہ خوش ہوگے کھائیں گے کیونکہ آج کل بچے کچھ بھی نہیں کھا رہے تو موسم کی طور سے چین بھی ہو رہی ہے اس ویسے آپ بچوں کو یہ بنا کر دی بچے بہت زیادہ خوش ہوگے کھائیں گے تو اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ نچے آئے لگا کے اس کو آئے لگا کے بھی آپ اس طرح اس کو بھیل سکتے ہیں آپ نے دونے ہوتیلیں اس کی بیلنا ہے اور موٹی سی لیا جیسے رسیت کی اس طرح سے آپ نے اس کو لمبا سا بنا لína ہے مطلب کے ایک جتنی ہو نہ ہی وہ پتلی ہو جائے اور نہ ہی زیادہ موٹی ہو جائے normal سیس کے آپ نے اس کو بھیل لینا ہے اس طرح سے اور آپ نے چھوڑی لینے ہیں چھوڑی کی بزے اس کو چھوچھڑہ کاڑلیںかった جسٹھ کے کینڈی پیسیز ہوتی ہیں آپ نے اتنے پیسیزم کٹ کر لیا ہے جسٹہ کیپسیس کاڑل کر لیتا ہے تو بچوں کو بھ سندگچ بچے واپنے بہت بسندگی دے آئیں تو میں بچوں نے بہت زیادہ ہوشی ہوگا کہ میں اکثر آپ لوگوں سے وہی ریسپی شیئر کرتی ہوں جو مجھے پسند آتی ہے میں وہی آپ لوگوں سے ریسپی شیئر کرتی جو مجھے پسند نہیں آتی وہ آپ لوگوں سے میں شیئر بالکل نہیں کرتی تو یہاں پر میں نے فوکل ہی تھی جس کی میں سے دونوں سیٹر کیوں پریس کی اور سینٹر سے میں سینٹر پریس کرنے کے بعد کتنی دور سے ایک کینڈی کی شکل میں ہی آیا دیکھیں آپ کا سنیک بننے کے تیار ہو چکے ہیں اسی طرح سے میں سارے ہی سنیکس بنا لوں گی یہ سنیک بہت زیادہ کرسپی کرسپی ہوتی ہیں اور بچوں کو جو کرسپی کرسپی چیز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پسند آتی ہے اس کے کرچ کرچ کی آواز بھی بلازمی آئے گی جب آپ اس کو بنائیں گے بچے کھائیں گے تو آپ کو یقین مانیں آپ کو خود دین کا بہت زیادہ ٹیسٹ آئے گا تو اس طرح سے آپ نے سارے ہی سنیک بنا لینے ہیں جب میرے چینل پر فرس ٹرائم سے ریکویسٹ دوبارہ سے کروں گے کہ اگر آپ کو میرے رسپی پسند آئے تو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور اپنے فرین کے ساتھ لازمی میرے چینل کو شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ لوگ سے شیئر کرنے سے آپ لوگ سے سبسکرائب کرنے سے مجھے حوصلہ ازادتی کہ جو میں رسپی بنا رہی ہوں آپ لوگ کو پسند آ رہی ہیں تو یہاں پہ میں نے سارے سنیکس ایک طرح کے بنا لی تھے اور باقی دو سے میں دوسرے ڈیفرنٹ لازمی میں سنیکس بنا گئی آپ کو دکھاؤں گی پھر اسی طرح سے آپ نے اس کو بیلنا ہے ثلاثہ سا موٹا ثلاثہ لمبا آپ نے اس کو بیل لینا ہے اس سے چھوٹے پیسز کٹ کرنے ہیں تھوڑے پہلے بڑے تھے آپ اپنے چھوٹے پیسز کٹ کرنے ہیں جو فرسٹ پرہ بنا تھا اس کا اوپر سٹارڈ میں ایکسٹرا پیسز ہے اس کو میں بعد میں کٹ کرتی ہوں پہلے میں سارے پیسز کٹ کر لوں ریسپی اتنی ہی سیمپل ہے اتنی ہی مزے کی ہے کہ آپ یقین مانے آپ کا دل ہوت نہیں کرے گا کہ اس کو چھوٹنے کو تو آپ اس کو روزانہ بنانے کا آپ کا دل کرے گا کہ دو آلو بائل کر لیں اور فٹا فٹا سے یہ سنیکس بنا لیں ان کو بنا کے آپ دو دن کے لئے فریز کر سکتے ہیں کیونکہ دو دن سے زیادہ آپ ان کو فریز مت کیجئے کیونکہ یہ آلو ہوتے ہیں ان کو زیادہ فریز کریں جب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہ حراب بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے فوک کو اس طرح سے پریس کرنا ہے اور کتنا زور دیا کہ ڈیفرنٹ سے شیف بن چکی ہے کیونکہ ڈیفرنٹ شیف بنی چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کی شیف ڈیفرنٹ کرتے ہیں تو بچے بوزہ ہوش ہو کے کھاتے ہیں اسی طرح سے میں سارے سنیکس بنا دیتی ہوں سنیکس بناتے وقت میں نے آئل کو پہلے ہی چلے پہ رکھ دیا ہوا تھا ہلکی سے آجوے تاکہ آئل ہمارا جو آئل سے پری ہٹ ہو جائے جب تک ہمارے سنیکس بنتے ہیں تب تک ہمارا جو آئل ہے پری ہٹ ہو جائے تو یہاں بہت زبر سے ہمارے سارے سنیکس بن چکے ہیں اب کرتے ہوں میں فرائی ایک ہی کر کے میں اس کو فرائی کروں گی اس کے طرح ڈالتے جاؤں گی فرائی آپ نے زیادہ نہیں کرنا صرف دو سے تیمیٹ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے کیونکہ آلو تو ہمارے بال ہیں صرف آپ نے اس کو کلر لے کے آنا ہے تو ہلکا جب گولڈن بورو کلر آئے گا تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے کیونکہ گولڈن بورو کلر اس نے اس کا خرسپرک بنایا جانا ہے بس کیونکہ آلو تو آلو تو آلو ریڈی پکے ہوئے ہیں صرف آپ نے اس کا کلر ہی چینج کرنا ہے تو ایک منٹ ایک سٹ پر ایک منٹ آپ نے ایک سٹ دو منٹ لگیں گے دو منٹ کے اندر یہ سارے اچنا سے فرائی ہو جائیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لازمی لازمی آپ نے اس کو نہ آپ نے بنانا ضرور ہے ٹرائی لازمی کرنی ہے ٹرائی کے کہ مجھے بھی فیڈبیک دیجئے گا آپ بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی کیونکہ آپ لوگ ٹرائی کریں گے آپ کو ریسپی پسند آئے گی تو آپ دوبارہ میرے جنر پہ آئیں گے کیونکہ میری کچھ جوتی کہ آپ لوگ میں اچھی ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کر دی جاؤں تو یہاں پہ سارے سنیک میں فرائی کر لیں اس طرح سے میں سارے سنیک فرائی کر لوں گی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنے کہ آپ اس میں یہ چپک نہ جائے اس لئے آپ نے تھوڑا سنیک کر کے آپ نے اس میں ڈالنے ہے کڑائی میں تھوڑا سرے کر کے ڈالنے کیونکہ زیادہ آلو ہیں تو آپ اس میں اگر یہ چپک جائیں گے تو ان کی شیپ خراب ہو جائے گی وہ مزہ بلکل بھی نہیں آئے گا اس میں تھوڑا سرے کر کے آپ اس میں سنیک ڈالنے جتنے ڈال سکیں کتنے زیادہ بس ہماری مزیدار سے سنیکس بن کے تیار ہو چکے آپ اس کو کیچپ پر سار کیجئے بچے بہت زیادہ خوش کو سار چیز کھاتے ہیں تو آپ میرے سار 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 ملازمی 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 اور میرے گرمون کو یاد رکھے گا اپنی دعا میں ہم پھر ملیں گے ایک نیو لیس